اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے پاکسام میں آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے پچھلے ڈیڑھ سے دو ماہ کے دوران ہم نے مختلف انداز میں ہر علکے کے حوالے سے کوشش کیے جس کی ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے بہت سارے ہمارے جو میرے ناظرین ہیں دوست ہیں بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس علاقے کا کریں اس حلقے کا کریں تو اس میں لیٹ یا ابھی تک ہم اس کو اس لیے نہیں کر باتے کیونکہ ہمارے پاس اس کی انفرمیشن زیادہ بہتر نہیں پہنچتی انفرمیشن آز ضرور رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کراس چیک کرنے میں ہمیں توڑا تھا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ انفرمیشن اپنے ناظرین کے ساتھ شیر نہ کریں اب ہم آج سے ہم ایک اور سٹائل کے اندر بھی چیزوں کو اب کرنا شروع ہیں جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہے ہیں ملک کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں اب وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کہاں پر کس پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے کیا کیا صورتی آج چل رہی ہے اس سوالے سے ہم دو مختلف انداز میں اب جو ویڈیوز ہیں وہ ہماری آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اپنے ویلاؤک ایک کے اندر ہم پاکستان کے جو پچاس تگڑے تگڑے مقابلے ہیں جو ہماری نظر میں میری نظر میں جو پاکستان کے سب سے اچھے جو اس دفعہ مقابلے ہوں گے جن کی نظر پورے پاکستان کے عوام کی ہوگی وہ پچاس ہلکے ہیں جو میری نظر کے اندر ہیں ان کو ہم اہستہ اہستہ سے ہر ہلکے کے حوالے سے میں آپ کو انیلیسس پیش کرتا رہوں گا کوشش کریں گے تین تین جو ہلکے ہیں ہر وی لاکھ کے اندر ہم شامل کریں وہ کے پی کے سے لے کر سندھ بلوچستان ہر جہاں پر بھی ہے ان سب چیزوں کو ہم کور کرتے رہیں گے اس کے علاوہ دوسری ہم سریز کے ساتھ ہم چلیں گے ہر ہر پارٹی کو اب ہم علیدہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم بات کریں اگر ٹیل پی کی تو ہم دیکھیں گے کہ ٹیل پی کس بنیاد کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے کہاں کہاں پر ان کے مضبوط لوگ موجود ہیں اور اس دفعہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ان کی کارکردگی کیا ہوگی تو اس طرح سے ہر پارٹی کو وہ پاکستان طریقہ صاحب کے امیع اجافتہ ہوگے یا یہاں پر مسلمی قنون ہوگئی پاکستان پر پارٹی ہوگئی جماعت اسلامی ہوگی والا فضل الرحمن صاحب ہوگئے سب جماعتوں کو ہم کوشش کریں گے کہ کور کریں اور ان کا میں آپ کو بتا ہوں تو اس بھی لاکھ کے اندر یہ جو پاکستان کے پچاس تگڑے مقابلے ہیں ان میں سے آج جو پہلی ہماری قسط ہے یہ قسط وائد ہوگا میرے تھم نیل کے اوپر قسط کا نمبر لگ دیا جائے گا یہ پہلی ہماری قسط ہے اس میں ہم تین جو سب سے اہم ابیتہ کے مطابق جو ہلکے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے پہلا ہلکہ ہے یہاں پر نے ایک سو تیس یہ ہلکہ لاہور کا ہلکہ ہے یہاں پر پاکستان مسلم لگ نون کے جو رہنما ہے جناب میہ محمد نواز شریف صاحب تاہیات جو ان کے صدر ہیں ان کا مقابلہ یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی جو جیل کے اندر ہیں میڈم یاسمین راشد صحبہ تھے میڈم یاسمین راشد صحبہ اور یہاں پر مسلم لگ نون کے جو میہ نواز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان پچھلے دو مسلسل الیکشنز کے اندر ٹاکرا ہوتا رہا ہے دوہزر تیرہ کے اندر بھی کامیاب ہوئے تھے میہ محمد نواز شریف صاحب دوہزر اٹھارہ کے اندر بھی وہ کامیاب ہوئے تھے لیکن جو پاکستان طریقہ انصاف ہے انہوں نے اس دفعہ پھر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صحبہ کو ہی دوبارہ سے اس سیٹ کے اوپر میہ محمد نواز شریف کے مقابلے میں کڑا کیا ہے میہ محمد نواز شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ہلکہ ہے دو دن پہلے یہاں پر ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے میہ محمد نواز شریف صاحب خود اس ریلی کو لیڈ کر رہے تھے اس ریلی کے اندر میہ محمد نواز شریف صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ یہ جو ہلکہ میں نے چونز کیا ہے اس دفعہ یہ صرف اور صرف جو بلال یاسین صاحب ہے ان کی ہدایت کے اوپر ان سے پوچھ کر ہم نے یہ ہلکہ چونز کیا ہے تو ایکٹلی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا گڑ جو ہے وہ یہی ہے اس لیے ہم اس دفعہ اس سیٹ کو محمد نواز شریف الیکشن لڑ رہا ہے اس سے دو تیزیں واضح ہو جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلال یاسین صاحب ہے ان کے اوپر سخت دباؤ دے دیا گیا ہے کہ اس ہلکے کی جو ذمہ داری ہے پہلے بھی آپ پر تھی اب میں نے عوام کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ ذمہ داریں بلال یاسین کیے تو ہم تو اس کے کہنے کے اوپر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ کوشش کر کر کے دیکھا ہے کہاں پر مسلم نون تگڑی ہے کہاں پر بہتر پوزیس ہے اس پہ آکے میمان واجلیو نے یہ ہلکہ چوز کیا ہے جو ریلی تھی وہ ایک اچھی ریلی تھی لیکن وہاں پر اس کے بعد جو ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں نے بڑا ریزسٹ کیا لوگوں نے جہاں جہاں سے یہ گزرتے رہ گئے تو عام لوگوں نے پی ٹی کے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے ان کی خلاف نعرے بازے کی تو میم محمد نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا یہاں پر لگا کہ ایک ریزسٹنس موجود ہے مسلم نون کے قلاب یہاں پر اب پچھلے دو دن سے پاکستان مسلم نون نے اپنے سب سے اہم جو ارکان ہے وہ اس سیٹ کے اوپر کمپین کے لئے اتار دی ہے بلال یاسین اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں مریو نواز شریف صاحبہ بھی جہاں پر کمپین کر رہی ہیں جہاں پر جتنے بھی مسلم نون کے جو یونین کانسل اور وہ ہے وہ تو ویسے بھی جہاں پر کمپین کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے بڑے جو تگڑے بندے ہیں ان کو بھی جہاں پر کمپین کے لئے اتار دیا گیا ہے ڈاکٹر یاسمی راش صاحبہ کی جو اگر بات کریں وہ جیل کے اندر موجود ہے نو ماہ کے واقعے کے بعد سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑی ایک ریزیسٹس کی علامت آج کل سمجھی جاتی ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کو چھوڑا نہیں ہے وہ ابھی تک جیل کے اندر موجود ہے پچھلے آٹھ سے نو ماہ تک انہوں نے بہن نہیں گئی اور نہ انہوں نے کوئی پلی لی ہے کہ وہ بیمار ہے وہ بہن جانا چاہ رہی ہے وہ بہت صحیح اس طرح کے چیزیں ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینگ موجود ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جو پرسنیلٹی ان کی پارٹی کے اندر ایک پرسنیلٹی بہت بڑی پرسنیلٹی ضرور ہے لیکن ان کا اپنا ہلکے کے اندر جو ووٹ پرسنیلٹی کے ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہاں پر اس سیٹ کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ پیور لیک ریلائے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے اوپر یہاں پر پچھلے دو دن سے ایک کریک ڈاؤن بھی سٹارڈ کیا گیا ہے وہ لوگ جو یہاں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمپین کر رہے ہیں ان کو یہاں پر پکڑا گیا ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے تھانوں میں بند کیا گیا ہے صرف اور صرف وجہ یہی تھی کہ یہاں پر سوڑا سی خوف کے فضاء پیدا کی جائے تاکہ میہ محمد نواز شریف نے جو ایک محسوس کیا مسلمین نون نے کہ شاید ان کے خلاف یہاں پر ایک ریزیسٹس موجود ہے جس کا پولیٹیکلی ان کو آٹھ مائے کے الیکشن کے اندر تھوڑا سب پرابلم ہو سکتا ہے یہاں پر میہ محمد نواز شریف ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے لیکن یاسمین راشد صاحبہ بھی ایک کمزور کینڈیڈیٹ یہاں پر بلکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مسلمین جو پاکستان طریق انصاف کا ورکر ہے وہ یہاں پر ووٹ ڈالنے ضرور آئے گا جہاں پر کل ایک ریلی ہوئی اس حلقے کے اندر بھی جو ریلی ہوئی ہے وہ بڑی اچھی ریلی نکالے گئی پاکستان طریق انصاف کی طرف سے تو اس لیے یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر اس دفعہ پاکستان کی تقریبہ ہر جو میڈیا چینل ہے عام لوگ ہیں ان کی اس حلقے کے اوپر ایک نظر رہے گی دوسرا جو حلقہ ہے جہاں پر وہ ایک گجرات کا حمل کا بات کر دیں گجرات کا حلقہ ہے این اے چونسٹھ اس کی جو اگر حدود کی بات کریں یہ وہ حلقہ ہے جو گجرات تحصیل کا ایریا پھر یہاں پر جو منسپیلٹی ہے گجرات بو پھر کچھ جو تحصیل کنجہ ہوس جو ہے جو کنجہ تحصیل ہے اس کا بھی ایریا اس میں آتا ہے اس سیٹ کے کو ایکچولی فیصلہ ہوگا کہ مسلم نے کاف جو پہلے ہوتی تھی جو اب ڈیوائیڈ ہو کر پاکستان طریقہ انصاف کا ایک حصہ بن چکے چودری پروید علیہ صاحب چجا اسی طرح سے کافلی کے اندر موجود ہے ان کے ساتھ ان کے بھائے چودری وجات حسین موجود ہیں یہ فیصلہ کرے گا کہ گجرات کی سیاست کا اصل جو چودری ہے وہ کون ہے اور وہ یہی وہ حلقہ ہے جو فیصلہ کرے گا یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے حمایہ جافتہ چودری پروید علیہ صاحب کی جو وائف ہے کیسرا علیہ صاحبہ وہ یہاں پر الیکشن کمپین کر رہی ہے اب سپریم کورڈ نے کیونکہ یہاں پر پروید علیہ صاحب کے کاخذات مندور کر لیے ہیں لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ چودری پروید علیہ صاحب اقترا کینڈیٹ ہوں گے یا کیسرا علیہ صاحبہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید کیسرا علیہ صاحبہ ہی یہاں پر کینڈیٹ ہوں گی دوسرا ان کے جو مقابلے میں ہے چودری شجاہ صاحب کے بیٹے چودری صالح حسین اب اس سیٹ کے اوپر جو گورنمنٹ شنری ہے وہ فل سپورٹ کر رہی ہے چودری شجاہ صاحب کے بیٹے چودری صالح حسین صاحب کو اس کے مقابلے میں پاکستان مسلم تحریک انصاف کے جو کیسرا علیہ صاحبہ ہیں ان کے ہاں گھر کے اوپر ریڈ کیا جاتے ہیں ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو شدید دماؤں دیا جا رہا ہے چودری پرویز علیہ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی جیل میں ہیں یہاں پر کمپین کے لیے وہ خود یہاں پر میدان میں ہیں یہاں پر کیسرا علیہی کو ہی میدان میں اتارنے کا پہلا جو بنیادی مجھے مین مقصد نہ رہا تھا وہ یہی ہے کیونکہ کیسرا علیہی ایکشلی زہور علیہی کی بیٹی ہے چودری ضرور زہور علیہی جو چودری برادران ہے ان کی سیاست وہی سے شروع ہوتی ہے تو اس لیے چودری زہور علیہی کی بیٹی کیوں ہی یہاں پر نامزد کرنے کا مقصد ایکشلی یہی ہے کہ چودری زہور علیہی کی سیاست کی جو اصل وارث ہے وہ پرویز علیہی وہ مونس علیہی اور کیسرا علیہی صحبہ ہی ہے ان کے مقابلے میں جو چودری شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین وہ پہلی دفعہ زمنی الیکشن کے اندر وہ پھر قومیہ زملی میں پہنچ چکے تھے چکمان والی سیٹ کے اوپر اس سیٹ کے اوپر چودری جو شجاعت حسین ہے یہاں پر گجرات کے اندر زیادہ ان کا اثر و سوک نہیں رہا کیونکہ پرویز علیہی صاحب نے کافلی کی سیاست کو سب سے زیادہ وہ کنٹرول وہی کرتے تھے منیج وہی کرتے تھے اس لیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شجاعت حسین کے بجائے یہاں پر مونس علیہی یا چودری پرویز علیہی کے زیادہ حامی ہیں اس لیے یہاں پر یہ یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ چودری پرویز علیہی اس سیٹ کے اوپر ان کی جو فیملی ہے جو کیسرا علیہی صاحبہ ہے وہ اس سیٹ کے اوپر ایک بہتر اور سب سے اچھی اور تگڑی کیڈی ریٹ ہے یہاں پر مسلم لگ نون نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا انہوں نے ٹکٹ نہیں دیے اپنے لوگوں کو لیکن ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں یہاں پر آزاد حسین میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک کے مطابق کہ جہاں پر کیسرا علیہی صاحبہ کی جو کمپین ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ گھر گھر جا رہے ہیں وہ خود جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ میں پرویز علیہی کی بیوی ہوں اور میں چودری زہور علیہی صاحب کی بیٹی ہوں اس لیے چودری جو گجرات کی سیاست ہے ہمارا حق ہے اس کے مارس ہم ہے تو جہاں پر جو چودری صالح حسین صاحب ہیں وہ کمپین کرتے ہیں ایدہ کافلی کی اور آل کارکتگی ہم جی یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ بہتر سے سیاست کر رہے ہیں چودری شجاو سے بڑے شریف انسان ہیں یہ ان کا اپنا ایک سٹائل جسم ہے یہاں پر یہ دونوں خاندان اب مخالف ہو گئے ہیں اس لیے یہاں پر جتنے بھی ان کے حمیتی تھے وہ بھی کنفیوجن کا شکار ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے حکومتی مشینری کی یہاں پر سات دینے کی وجہ سے چودری سالہ خسین جہاں پر ابھی تک بھی گیم کے اندر موجود ہے لیکن فیصلہ کیا ہوگا وہ تو آٹھ فروری جا کے بتائے گا کیونکہ کاف لیگ نے دو سے تین ایسی سیٹیں ہیں جن کے اوپر اسٹیم لیمینٹ کو راضی کیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ سیٹیں چاہیے جن کے اندر یہ سیٹ بھی ہے ساتھ والی خسین علیہ والی سیٹ بھی ہے اور ایک سیٹ باول پر تارک مشین سیما والی تو اس لیے یہاں پر ایک بہت بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا جہاں پر ہمیشہ سے لڑائی جگڑے رہتے ہیں لیکن اس بار ویدن چودری برادران جو لڑائی ہے وہ الیکشن کے دن کیسے ہوگی کیا وہ ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کریں گے یا ہم جس طرح سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے سخت ہوگی اس دن بھی یہ آٹھ فروری کو پتہ جلے گا آخری جو ہلکہ ہے اس بھی لاک کے اندر وہ ایک ہلکہ ہے کراچی کا کراچی ویسٹ کا ایک ہلکہ ہے یہاں پر ایم کی ایم کے رہنمہ امین الحق کا مقابلہ یہاں پر جماعت اسلامی کے حافظ نئیم و رحمان کے درمیان ہے اس سیڈ کے ور پاکستان طریقہ صاحب کی طرف سے ملک عارف آوان صاحب موجود ہیں کیونکہ یہ ویسٹ کا علاقہ یہ جو ہے یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب نے بھی پچھلی دفعہ اچھی کارت دکھائی تھی لیکن امین الحق یہاں پر سے ایمین مرتخب ہوئے تھے لیکن جو یہاں پر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر جس طرح سے نئیم و رحمان ایک بڑے رہنمہ کے طور پر اُبر کرائے ہیں جس طرح سے جماعت اسلام نے یہاں پر ایک کارکتگی دکھائی ہے اس لیے یہاں پر یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا ملک عارف آوان ابھی تک اس سیڈ کے اوپر تیسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں یہاں پر نئیم و رحمان کی گریفت اچھی ہے یہاں پر انہیں کمپین بھی اچھی کی ہے یہاں پر جو یونین کے جو ناظم ہیں وہ بھی انہی کے یہاں پر بندے منتخب ہوئے تھے کیونکہ ایم کیوں نے جو بلدیاتی الیکشن تھا ان کا بائیکارڈ کیا تھا اس لیے یہاں پر نئیم و لاک سوری امین و لاک کو اس دفعہ تھوڑی سی مشکلات کا ضرور سامنا ہے لیکن کیونکہ امین و لاک یہاں سے بہت دفعہ بند چکے ہیں وہ یہی سے الیکشن کر لڑتے ہیں یہ ایم کیوں کا گڑھ ہے اس لیے ایم کیوں کو یہ امید ہے کہ اس سیڈ کے اوپر ان کی کامیابی ہوگی میرے اپنے انیلیسس کے مطابق یہاں پر نئیم و رحمان اور امین و لاک کے دن میں سخت مقابلہ ہوگا اور ہو سکتا ہے جو نئیم و رحمان ہے اس دفعہ اس ایمینے کی سیڈ کو وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں کچھ اور تین جو سب سے بڑے تگڑے ہلکے ہیں ان کے حوالے سے بات چیز کریں گے برساتھ رہیے تیکیسو مجھ